اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے بزین امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے سابودانہ کی بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی مزے دار ڈرنک تو چلیے ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہ ڈرنک بنانے کے لیے ہم جیلیز بنائیں گے جیلیاں آپ جو بھی آپ کو فلیور پسند ہے وہ بنا لیجیے گا اس کے لیے ہم نے لینا ہے گرم پانی اور اس پاودر کو ہم نے اس میں اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی لمس نہ رہ جائے اور اب ہم اس کو کسی بھی برطن میں ڈال کر روم ٹمپریچر پر پہلے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے بن جائے اور اس کو آپ نے دو سے تین گھنٹے تک کے لیے ضرور رکھ دیجئے گا ادروائز یہ میلٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم لیں گے ایک کپ اس میں ڈال لیں گے ہم تکھن بلنگا جیسے بلنگو بھی کہتے ہیں جتنا آپ کو ریکوائیڈ ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ریکوائیڈ پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم بننے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم لیں گے ایک پین اس میں پانی بول کریں گے اور اس میں ہم 3-4 ٹیبل سپون ساگو دانا ایڈ کر دیں گے اور اس کو 15-20 منٹ کے لیے کوک کریں گے جب اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا بغیر کلر کے مطلب کے شفاف ہو جائیں گے تو ہم اس کو سٹین کر لیں گے ہم نے ان کو سٹین کر لیا ہے اچھے سے اب ہم اپنے ڈرنک کی طرف چلتے ہیں کہ ہم ڈرنک کو کیسے بنائیں گے یہ بہت مزے کی ڈرنک بنے گی پینے میں ریفریشنگ مزے دار اور دکھنے میں بہت ہی خوبصورت اس کے لیے ہم لیں گے 3 کپ دودھ دودھ کے اندر ہم اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک موجود ہے تو آپ لوگ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے 4-5 ٹیبل سپون جو ہے لال شربت ایڈ کر دیا ہے آپ لوگ جامی شیری رو افزا یا کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبر ہو گھر میں اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے کنڈینس ملک اگر آپ کے پاس وہ موجود نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب ہم نے جیلیز کو نکال لیا ہے اس کو ہم کٹ لگائیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر دیں گے یہ ریسپی بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹریک کرئے گا رمضان میں اس کو سپیشلی ضرور ٹریک کرئے گا اور بنایا کرئے گا اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کرئے گا اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو بھی آل پر کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہن سکیں اب ہم اس میں ایک جگ لیں گے خالی اس کے اندر ہم پہلے آئیس ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے جیلیز ہم نے دو جیلیز بنائی ہیں اگر آپ لوگ اور بھی جیلیز پسند کرتے ہیں یا آپ کے پاس آویلیبل ہیں اور ڈال سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے سابو دانا جو ہم نے کوک کر کے رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں بالانگو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ملک بہت ہی ریفریشنگ دکھنے میں بھی بہت ہی ریفریشنگ ہے اور پینے میں بہت ہی مزیدار تھی آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ لوگ کو انشاءاللہ ضرور ریسپی پسند دیں تو جی ہماری بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ڈرینک بن کر تیار ہے اب ہم اس کو سرف کریں اب ہم ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یونیک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیار رکھیں اللہ پاک سب لوگوں کو ہمیشہ خوشباش رکھیں آمین سمہ آمین اللہ حافظ